اور آپ کو بتا دیں مہاراش جھارکن اور اس کے علاوہ جو جو خبریں ہیں ان میں پولیوشن سے ریلیٹڈ خبر ہے اس کے علاوہ کیا کیا خبریں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس پیچ آپ کو بڑی خبر بتا دیں مہا وکاس آگھاڑی میں سیٹ شیئرنگ پر ہونے والی بیٹھک سے پہلے ممبئی میں سیاسی بیٹھکوں کا دور جاری ہو چکا کچھ دیر پہلے کانگریس نیتہ بالا ساتھ تھوڑا شرط پوار کے گھر پہنچے ہیں جہاں وہ سیٹ شیئرنگ پر بات کرنے والے ہیں آج ہی ممبئی میں دوپیرے ایک بجے مہا وکاس آگھاڑی کی بڑی بیٹھک ہو رہے ہیں جس میں سیٹ شیئرنگ پر چکچا ہو رہے ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی بھی ادھب گٹ اور کانگریس سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے سیٹ شیئرنگ پر اب تک دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ سہمتی نہیں بن پائی ہے تو ایک بجے آج آپ کو بتا دیں بہت مہتکون بیٹھک ہونے والی ہے جس میں ابھی جو پیچ خاصا ہوا ہے اس پر کہیں نہ کہیں سلیوشن سمادان نکلنے کی امید ہے تو اس بیچ آپ کو بتا دیں جو بڑی خبر ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس نیتا بالا صاحب تھوڑاٹ شرط پوار کے گھر پہنچے ہیں اور یہاں سیٹ شیئرنگ پر ان سے وہ بات کرنے والے ہیں اور آج ہی جیسا ہم نے آپ کو بتایا مہاویکاس آگاڑی کی ایک بڑی بیٹھک ہونے والی ہے جس میں ایک بجے کا وقت ہے سیٹ شیئرنگ پر چرچا ہوگی سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی بھی اودھا گھٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور مہاراش ویدان سبھا چناؤ کو لے کر کانگریس کی کینڈری چناؤ سمیتی یعنی سی اسی کی بیٹھک ہوئی ہے جس بیٹھک میں 63 سیٹ ہیں جن پر چٹچا ہوئی ہے کانگریس کو مہاویکاس آگاڑی میں 110 سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں کانگریس کی جو پہلی لسٹرز میں 23 اوکروبر کو یہ گوشت کی جا سکتی ہے اب کانگریس ایم بی اے کے گھٹک دلوں سے بیٹھک کرنے والی ہے اس کے بعد فائنل کانگریس اپنے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر سکتی کل دلی میں ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں سونیا گاندی راہوڈاندی اور ملکر جن کھڑ گئے سمیت تمام بڑے نیتہ شامل ہوئے تھے اور اب 63 سیٹوں پر اس بیٹھک میں چرچا کی گئی ہے اور آج ایک مہتپون بیٹھک ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ایم وی اے کی ایک بجے اور اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ جو کھیچتان چل رہی ہے کانگریس اور ادھا گھٹ کے بیچ اس کا کوئی سلیوشن نکلتا ہے کوئی حل نکلتا ہے یا پھر نہیں آج ہم نے 63 سیٹوں کے اوپر چرچا کی ہے کل مغاوی کا سگاڑی کے ہمارے مطروں سے بات کر کے ہم نے اس کا کب آنونس کرنا اس کے بارے میں کل ریسر کریں گے چرچا ہوئی ہے 62 سیٹوں پر چرچا ہوئی ہے آخر فائنل تو ابھی کریں گے ہمارے کل کی بیٹھا کتنی مہتپون ہے جو مہاراست میں ہونے والی آپ ہی کو جانا ہے باتچیت کے لیے ابھی جو کیا ہوتا ہے ہمیشہ سب لوگوں کا رہتا ہے زاغہ کے لیے کل جب چرچا ہوگی تو اس میں سے بہت سارا کام ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا ادھر مہاراشت کانگریس ادھکش نانا پٹولے نے چناف سے ٹھیک پہلے بی جے پی پر بڑا حملہ بولا ہے نانا پٹولے نے کہا کہ مہاراشت میں ان کے سپورٹرز کے نام ووٹر لس سے ہٹائی جا رہے ہیں جبکہ باہر سے آ کر مہاراشت میں بسے جو لوگ ہیں ان کو ووٹر لس میں جوڑا جا رہا ہے اسے لے کر اب کانگریس افائیر درچ کرانے جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں چناف آئیوک سے الیکشن کمیشن سے اس باوت شکایت بھی کی جائے گی بی جے پی پر بڑا حملہ مہاراشت کانگریس نے بولا ہے ووٹر لس سے کانگریس سپورٹرز کے نام ہٹانے کا آروپ لگا دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ باہر سے آ کر جو مہاراشت میں بسے لوگ ہیں ان کو ووٹر لس میں ڈالا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر الیکشن کمیشن سے کمپلیٹ کرنے کی تیاری کانگریس نے کر رہی ہے ایفائیر بھی بقاعدہ دج کرانے جا رہی ہے مہاراشت کانگریس پارٹی مہاراشت میں جس طرح سے بی جے پی ڈر کے مارے مہاوکہ ساگاڑی کے ووٹر لس سے کم کر رہے ہیں ہم نے چنائے کو بھی اس کی کمڈنٹ کی چنائے ایک بھی دھیان نہیں دے رہا ہے ہم نے سوچا ہے کہ اب اس میں پولیس میں فائر درچ کریں گے جھوٹے نام سے وہاں پر اپلیکیشن کی جاتی ہے اور اسے لوگوں کے ووٹ کم کیا جا رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کے نام اس میں ڈالے جا رہے ہیں وہ بات سامنے آئی اور اس لئے ہم اس کے ریفائیر درچ کریں گے اور شفصینا شندگوٹ آج اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے اس پہلی لسٹ میں آپ کو بتا دیں 45 کینڈیٹس ہیں 45 امیدواروں کے ناموں کا اعلان سمبھا ہے 40 ورطمان ودھائکوں کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے تو شندگوٹ کی پہلی لسٹ آج جاری کی جا سکتی ہے یعنی 45 نام ان کا اعلان بہت سمبھا ہے اور 40 وہ ودھائک ہیں جو پہلے سے ودھائک ہیں ورطمان ودھائک ان کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے یعنی ریپیٹ ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے ایسی خبر آ رہی ہے تو 40 جو ورطمان ودھائک ہیں ان کو پھر سے ایک بار ٹکٹ مل سکتا ہے ٹکٹ مل سکتا ہے